بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مولیکلر اوربیٹل ڈائیگرامز آف نائٹروجن اور آکسیجن یہ ٹاپک سننے میں تو بڑا سمپل ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسن ہوتا ہے پیپر کے پوائنٹ آو ویو سے تو بچے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر چکے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ آج کی دسکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں اس ویڈیو کو اینگ تک تو آپ کو لازمی طور پر آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ گین کریں گے اس میں ہم ایک تو ڈسکس کریں گے کیا اپچولی نائٹروجن اور آکسیجن کے مولیکل اور آرگٹل میں ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے ڈائیگرام میں اور دوسری بات یہ کہ جو انٹری ٹیسٹ میں کوئیسن ایم موٹی سے ریلیٹرڈ آتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایم سی کیوز کو آسانی سے اور جلدی سولف کر سکتے ہیں مالیکل اور آرگٹل ڈائیگرام جو تھیری ہے اس کی تھوڑی سی بیس مجھے آپ کو بتانی ہے کہ جب دی بروگلے ہائیپوتیسل سے ہمیں پتا چلا کہ الیکٹرون کی ویو نیچر ہے الیکٹرون ویو کی فارم میں موو کرتا ہے تو اس کے بعد پھر جو بوہر کا موڈل ہے وہ ظاہر ہے ویلیڈ نہیں رہا باکہ ایٹم کی جو ہے وہ فکس بانڈری پھر اب نہیں ہوگی ایٹم جو تو ایٹس ویو نیچر اپنی پوزیشن ہر ٹائم چینج کرے گا تو الیکٹرون سوری اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو الیکٹرون کب کہاں پہ ہوگا یہ ایکچلی فائنڈ کرنا ایکزیکٹلی بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں پھر آیزن برگان سرٹینٹی پرنسپل ہے کہ جو الیکٹرون ہے اس کی پوزیشن کو فائنڈ کرنا ممکن نہیں ہے دونوں کو تو پھر شروڈنگر ویو ایکویجن ایک ماتمیٹیکل ایکویجن ہے جس کے سلوشن سے ہمارے پاس اس کی ویو نیچر کی کا ماتمیٹیکل سلوشن آ گیا اس ماتمیٹیکل سلوشن کو اوربٹلز کہتے ہیں اور اس کا جو ماتمیٹیکل ویو فنکشن ہے اس کو سائے سے رپریزن کرتے ہیں تو سائے کو ہم زیادہ ایکسپلین نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے اس لیبز کا حصہ نہیں ہے لیکن اوربٹلز کا ہمیں پتہ ہے کہ ایس پی ڈی ایف چار اوربٹلز ہوتے ہیں یہ الیکٹرون کی ویو نیچر سے بنتے ہیں تو یہ شروڈنگر ویو ایکویجن کا ایکچلی گرافیکل میتومیٹیکل سلوشن ہے اب جب اوربٹلز کا بدا چلا تو اس کے پاس دائنس پالک نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں یہ کہتا ہے کہ ان اوربٹلز کی اوورلیپنگ ہوتی ہے ان اوربٹلز کی جو ہے اور لیپنگ ہوتی ہے وہ تو ان کی اوورلیپنگ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کوبلنٹ بانڈ بنتا ہے اس سے جو دونوں ایٹم کے نیوکلس ہیں وہ دونوں ایٹم کے جو الیکٹرون ہیں وہ دونوں نیوکلس کے درمیان میں رہتے ہیں یہ لائنس پالنگ کی وی بی ٹی ہے لیکن وی بی ٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وی بی ٹی کے مطابق اوربٹلز کی اوورلیپنگ سے انرڈی ریلیز ہوتی ہے انرڈی صرف ریلیز ہوتی ہے تو یہ بات تو لاو کنزرویشن اوف انرڈی کے اگینسٹ ہے کہ انرڈی اگر کہیں پہ ریلیز ہوتی ہے تو کسی دوسری جگہ ایبزورب بھی ہونی چاہیے اگر کہیں پہ کم ہوتی ہے تو کہیں پہ زیادہ بھی ہونی چاہیے تو پھر اسی سال ایک سال کے اندر اندر نائنٹی ٹوٹی سیونٹی ایٹ میں ملیکل اور ہون نے یہ والی جو مالیکل اور آربٹل تھیری ہے یہ پرپوز کی اس تھیری کے مطابق پہلے شل سے لے کے دونوں نیوکلیس کے درمیان اوربٹلز کی لینئر کمبینیشن ہوتا ہے جو ہے وہ 2S کا 2S کے ساتھ 1S کا 1S کے ساتھ 2S کا 2S کے ساتھ 2P کا 2P کے ساتھ جب ان اوربٹلز کی اٹومک اوربٹلز انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان سے اتنے ہی نئے اوربٹلز بنتے ہیں جن کو مالیکلر اوربٹلز کہتے ہیں اب جب دو ایٹم آپس میں قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان اٹریکشن اور رپلین دونوں چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرونک رپلین بھی ہوتی ہے اور نیوکلیس اور الیکٹرون کے اٹریکشن بھی ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے جب آربٹلز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آربٹلز کے درمیان بھی اٹریکشن بھی ہوتی ہے اور رپلین بھی ہوتی ہے جب آربٹلز ایک دوسرے کو انٹریکٹ کر کے اٹریکٹ کر کے اوور لیپ کرتے ہیں تو اس سے بننے والے آربٹل کو کہتے ہیں بانڈنگ مالیکل اور آربٹل جو انرجی میں پہلے سے atomic orbital سے نیچے ہوتا ہے تو جو molecular orbital میں bonding molecular orbital ہے وہ atomic orbital کی attraction سے بنتا ہے اس میں wave functions کا addition ہوتا ہے اور وہ constructive overlapping overlapping of orbital سے بنتا ہے اس کے مقابلے میں at the same time جتنی انرجی bonding molecular orbital بننے کے دوران release ہوتی ہے اتنی ہی anti-bonding انرجی کو increase in energy ہو جاتا ہے anti-bonding orbital تب بنتے ہیں جب orbitals کے درمیان repulsion ہو جب destructive overlapping ہو جب orbitals ایک دوسرے کو repel کریں اور wave function ایک دوسرے کو subtract کریں wave function کے subtraction سے orbitals کی repulsion سے اور پھر اس کے بعد destructive overlapping سے بننے والے orbital کو anti-bonding molecular orbital کہتے ہیں bonding molecular orbital میں جو electrons ہیں وہ دو ایٹم کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں دو ایٹم کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں anti-bonding molecules orbitals ان میں جو electrons ہیں وہ bond کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے electron زیادہ anti-bonding میں ہوں گے اتنا bond weak ہوتا جائے گا کیونکہ یہ وہ electrons ہیں یہ وہ orbitals ہیں جو atoms کو repel کرتے ہیں atoms کو bond توڑنے کا کہتے ہیں atoms کو جو ہے وہ force کرتے ہیں کہ bond توڑنے اس کی example اس طرح سے لیجئے کہ ایک بڑا important ایموٹیل کے کوششن ہوتا ہے کہ helium کا helium سے یا کسی بھی noble gas کا noble gas سے bond کیوں نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے electron اس میں bonding میں ہوتے ہیں اتنے ہی electron anti-bonding میں ہوتے ہیں تو جتنے electron bond بنانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی جو bond توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں جو forces ہیں وہ دونوں طرف کام equal ہوتا ہے اس لیے bond نہیں بنتواتا anti-bonding میں electron bonding orbital سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہوں گے تو جن molecules میں bond بنتا ہے ان میں ضروری ہے کہ جو bonding electron ہے وہ anti-bonding سے زیادہ ہو اب bonding electron جتنے زیادہ ہوں گے bond اتنا زیادہ strong ہوگا nitrogen کی bond energy اس لیے اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس میں anti-bonding میں کوئی electron نہیں ہے P کی بات کرو P میں anti-bonding میں electron نہیں ہے اور اسی طرح سے oxygen کا bond اس سے weak ہے کیونکہ oxygen میں P میں anti-bonding electron موجود ہیں fluorine میں P میں anti-bonding electron اور زیادہ ہیں تو anti-bonding electron orbitals کی repulsion کرتے ہیں اور bond کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات تو یہ اس انرجی میں atomic orbitals دو ایٹم کے کمبائن کرتے ہیں molecular orbitals بنتے ہیں جو equal number میں ہوتے ہیں law of conservation of energy away ہوتا ہے جتنی انرجی orbitals کی decrease ہوتی ہے at the same time اس کے anti-orbital کی energy زیادہ increase ہوتی ہے attraction of addition of orbitals سے بننے والے جو molecular orbitals ہوں نے bonding molecular orbitals کہتے ہیں اور subtraction سے بننے والے orbitals کو anti-bonding molecular orbitals کہتے ہیں یہ MOT کا تھوڑا سا introduction اب ذرا آ جاتے ہیں MOT diagrams پہ جو اصل problem ہے وہ یہ کہ MOT diagram دو طرح کی ہے ایک وہ diagram ہے جس میں atom کا atomic number 7 سے زیادہ ہے یعنی molecule کے total electron 14 یا 14 سے زیادہ اور ایک وہ diagram ہے جس میں atom کا atomic number جو atom overlap کر رہے ہیں جو diatomic molecules ہیں ان کا atomic number less than or equal to 7 تو یہ MOT diagram ہماری بکس میں ہے پہلے ہم دیکھیں دیکھیں گے کہ ان دونوں diagram میں difference کیوں ہے یہ diagram آپ کو دیکھنے میں اس کی طرح بھی نظر آئے گی لیکن اس کا change ہونے کی وجہ ہے وہ ہم رسکس کریں گے پھر اس کو final change کریں گے دیکھئے actually ہوتا ہی ہے کہ boron carbon nitrogen oxygen جیسے جیسے آپ boron سے neon کی طرف جاتے ہیں دو چیزیں increase ہوتی دو چیزیں effective nuclear charge increase ہونے کی جتنا effective nuclear charge increase ہوگا اتنا جو ظاہر orbitals penetrate کریں گے penetration power جو ہے وہ s کی زیادہ ہوتی ہے as compared to p تو جیسے جیسے آپ boron carbon اور آگے جائیں s attract ہوگا p بھی attract ہوگا لیکن s کی کیونکہ penetration زیادہ ہوتی ہے تو s nucleus کے زیادہ قریب آجائے گا اور p اتنا قریب نہیں آئے اس سے s اور p کا difference بڑھتا جائے گا دوسری بات یہ ہوتی ہے جو جو آپ atomic number increase ہوتا ہے تو electrons بھی increase ہوتے boron کے p sub shell میں 1 electron ہے carbon p 2 nitrogen 3 4 5 6 جیسے p electron increase ہوتے s p p electron زیادہ ہونے کی بجے electronic repulsion ہوتی s p کے درمیان اور ان کا difference بڑھ جاتا ہے اب اس difference بڑھ جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو molecules ان سے جو بنتے ہیں boron سے carbon سے nitrogen سے ان کے 2 s 2 p x orbitals کی mixing ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا energy difference کام ہے energy difference کام ہونے کی وجہ کیونکہ s اور p جو ہیں وہ قریب ہیں ٹھیک ہے اور ان کی mixing ہو جاتی ہے انergy ان کی کام تو mixing جب ہو جاتی ہے تو sp hybridization ہو جاتی sp mixing سے بننے والی ڈائیگرام جو ہے وہ ہے ان molecules کی ڈائیگرام جو کے oxygen nitrogen carbon اور boron کی ڈائیگرام جب کے oxygen سے آگے والے molecules جو ہیٹم ہیں ان سے بننے والی ڈائیگرام بہت سیمپل ہے اور بالکل سیدھی ساڑھی ڈائیگرام ہے کیونکہ ان میں orbitals کی شیئے نہیں کرتے سیمپل شو کرتے ہیں یہ atomic orbitals ہیں یہ بھائیگرام سائٹ پہ لکھے ہیں یہ atomic orbitals ہیں یہ بھی atomic orbitals ہیں اور یہ جو سینٹر میں ہیں molecule or orbitals تو 2s اور 2s 2 orbital 2 molecule orbital بنے گے ایک کا نام ہوگا sigma 2s دوسرے کا naam sigma star 2s اسی سے 6 orbital بنے گے جن میں سے 3 کی energy کام ہوگی 3 کی زیادہ ہوگی 3 bonding ہوگے اور 3 anti bonding ہوں گے bonding molecule اور orbitals میں جو px اور px ہے یہ sigma bond کی overlapping ہوتی ہے یعنی زیادہ strong overlapping ہوتی ہے تو اس میں orbital کی energy اس سے بننے والا sigma 2px orbital ہے اس انسٹیبل ہوتا py اور pz دونوں pi bond بناتے ہیں دونوں same energy کے ہوتے ہیں sigma 2px سے اوپر pi 2py 2pz bonding کے ہوتے ہیں اور sigma star 2s سے نیچے جو ہے وہ energy میں pi star 2py 2pz ہوتے ہیں یہ تو oxygen اور oxygen سے آگے بننے والے جو molecules ہیں ان کی دائرہ اس کے بعد آپ کو بتا ہے 4 4 electron ہے یہ ہم according to rules ان میں fail کرتے ہیں تو 2 plus 2 plus 6 electron ہے دونوں طرف کے electron total کرنے تو آرد ہو گئے ایک ایک electron ان کی degenerate ہونے کی وزر سے according to whose rule ایڈ کیا تو یہ آپ کے پاس اکسیجن کا molecule آگیا جو آپ کے سامنے ہے کہ unplayed electron کی وجہ سے paramagnetic ہے اس کا bond order کیسے نکالتے ہیں bonding electron minus anti bonding electron divided by 2 تو اس کا bond order آگا 2 اکسیجن کا bond order ہمارے پاس آگا 2 اب ذرا آگاتے ہیں ان molecules کی ڈائیگرام پہ جن میں اٹومic number less than or equal to 7 اب پہلے آپ فرض کر لیجئے کہ یہ without mixing s اور p اگر mix نہیں ہوتے تو یہ ڈائیگرام بنے گی جو اکسیجن کی ہے اکسیجن کی تو یہ ڈائیگرام دیکھئے میں نے بلکل یہ ہی بنائی ہے یہ ڈائیگرام یہ 2s 2s sigma 2s 2p y اور 2p z نائیڈروجن کے p orbital میں 3 electron اگر آپ ان کو کارڈ پولز فیل کریں گے تو electron کی فیلنگ میرے ڈائیگرام بنانے کے بعد فیل کرتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ sigma 2p x والا orbital ہے یہ pi 2p y 2p z سے اوپر کیوں جاتا ہے اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ دیں دیکھئے اس میں یہ جو 2 orbitals 2s اور 2p x ان کی mixing ہوتی ہے 2s 2s 2p x y z تو ان دونوں کی mixing ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ 2s ہے اب یہ pure 2s نہیں ہے اس میں p کریکٹر آ آگیا تو 2s actually s b بن چکا اس طرح یہ b sp بن چکا تو ان کی nature change ہوگی ان کی energy میں difference آئے گا کیونکہ nature change ہوگی اس طرح 2px orbital ہے یہ b sp بن چکے 2px pure 2px نہیں ہے بلکہ اس میں s 2s 2px 2px 2s 2s سے بننے والے 2 orbital sigma 2s اور sigma star 2s اور sigma 2px اور sigma star 2px یہ 4 orbitals آپس میں interact کریں گے جیسے mOT میں ہوتا ہے interact کرنے کے بعد ہو گا یہ sigma bonding ہے وہ bonding کے ساتھ interact کرے گا جو anti bonding ہے وہ anti bonding کے ساتھ جب یہ دونوں orbitals آپس میں MOT کے مطابق interact کریں گے overlap کریں گے تو اس سے جو ہے وہ دو نئے orbital بنیں گے آپ کو پتا ہے MOT کیا رہتی ہے یہ فرض کر لیجئے 2s ہے اور یہ فرض کر لیجئے 2s ہے اور یہ فرض کر لیجئے 2p ہے ٹھیک ہے اب ان سے بننے والے جو orbitals ہیں جب ان دونوں کا interaction ہوگا تو دو نئے orbital بنیں گے ایک energy کام ہوگی اور ایک energy زیادہ ہوگی 2s جو ہے وہ energy میں کام ہوگی یعنی 2s یہ energy میں تھوڑا سا نیچے آ جائے گا اور یہ والا antiponding ہوگا تو یہ energy میں اوپر چلا سمجھ آری بات کی 2s یہ جو sigma 2s دیکھیں sigma 2s اور sigma 2px اب ان کی overlapping ہوگی جب ان کی overlapping ہوگی ان سے دو orbital بنیں گے ایک کی energy کام ہوگی اور ایک energy زیادہ ہوگی تو sigma 2x ہے جو نیچے ہے یہ تھوڑا سا اور نیچے ہو جائے گا اور sigma 2px ہے وہ تھوڑا سا اور اوپر ہو جائے اس طرح سے یہ sigma 2px orbital ہے یہ energy میں pi 2py اور pi 2pz سے اوپر چلا جاتا ہے energy sigma 2px sigma 2px اس کے ساتھ یہ دیکھئے کہ یہ sigma star 2s ہے اس کی interaction sigma star 2px کے ساتھ ہوگی بلکل اسی طرح sigma 2s sigma star 2px ان کا interaction ہوگا ان سے 2 orbital بنے گے تو sigma ان سے 2 orbital بننے میں ایک energy کام ہوگی ایک ہی زیادہ ہوگی اس سے کیا ہوگا کہ sigma star جو ہے وہ energy میں تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے گا اور sigma جو orbital ہے یہ energy میں تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے اور یہ جو اس کا orbital ہے یہ energy میں تھوڑا سا نیچے آتا ہے لیکن اتنا نیچے نہیں آئے کہ atomic orbital سے نیچے آتا ہے کیونکہ اب actually اس diagram میں جو actually difference ہوتا ہے وہ یہ اس orbital کی energy اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان orbitals کو cross کر جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے sp mixing sp mixing کے بعد جو ان سے بننے والے molecular orbitals ہیں ان کا آپس میں interaction ہوتا ہے کیسے interaction ہوتا ہے sigma 2s کا 2px کے ساتھ اور sigma 2px اس سے 2 orbital بنتے ہیں ایک energy زیادہ ایک ہی کام اس لیے sigma 2s کی energy sigma 2px کی energy بڑھ جاتی ہے اور sigma 2s کی energy کام ہو جاتی ہے اور دوسری طرف جو star والے orbital کا آپس interaction ہوگا اس کی energy کام ہو جائے گی اور اس کی energy زیادہ ہو جائے گی تو یہ سارا energy میں change آتا ہے جب sp mixing ہوتی ہے تو وہ تمام molecule جن میں sp mixing ہوتی ہے جیسے برون کا molecule ہے کاربن کا molecule ہے nitrogen کا molecule ہے ان میں جو energy ڈائیگنام ہے وہ یہ ہوگا اب ہم ہم elektron fill کرتے ہیں تو 3 plus 3 6 electron ہے 2 اس میں آ جائیں گے 6 electron anti bonding میں کوئی electron نہیں ہوتا bond molecule ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو sigma 2 p x ہے پائر 2 p y 2 p z سے جی میں اوپر چلا جاتا ہے یہ تمام ان molecules کے لیے ہے جن میں atomic number less than 7 ہے اور اس کی sp maximum اس کی وجہ ہے اب تھوڑی سی بار آخر میں میں آپ کو ایک شورٹ مولیکیول ہیں اور جو اور ان کا جو paramagnetic character ہے وہ کس طرح سے آپ نے یاد کر لے آپ نے کر نا یہ ہے کہ آپ نے number of electrons number of electrons یہ آپ نے لیکھ لینے 10 10 سے on 10 11 12 13 14 15 16 17 اور 18 یہ آپ جو جن کا bond order پوچھا جاتا ہے ہماری بوک میں ان سے تمام جو مولیکیول ہیں وہ اس range میں آ دیں 10 280 یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے bond order 10 کے لیے لکھنا ہے 1 11 کے لیے 1.5 12 کے لیے 2 13 کے لیے 2.5 14 کے لیے 3 3 سے زیادہ bond order نہیں ہوتا یہاں سے کم کر 2 1.5 اور 1 تو یہ آپ کے پاس total number of electron ہے molecule میں 10 electron ہے تو bond order 1 14 electron ہے تو bond order 3 ہے کچھ examples دیکھیں what is bond order O2 plus 1 اب آپ نے کرنا گیا ہے O2 میں کتنے electron ہوتے ہیں total 16 plus 1 کا مطلب 1 ایک نکال دیجئے total electron ہو 15 تو 15 electron ہو تو کیا bond order ہو 2 5 2 5 5 دوسری بات جو ہے کسی اور molecule کا what is bond order N2 plus 2 N2 plus 2 میں آپ کو ڈائیگرام ڈراغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 14 electron 14 میں سے 2 کم کر دیجئے 12 electron ہے 12 electron ہو تو bond order کیا ہوگا 2 ہوگا اس طرح سے آپ easily bond order calculate کر سکتے دوسری چیز جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے paramagnetic cracker اب یہ بات یاد رکھے کہ اگر sum of electron اگر sum of electron میں یہاں پہ اس کو mention کرتا ہوں if sum of electron دونوں جو molecules کے جو دونوں atoms ہیں ان کا sum of electron یا odd ہے یا 10 ہے یا 16 یہ یاد رکھیں تو آپ کا molecule paramagnetic ہے otherwise وہ diamagnetic ہے 10 ہے 16 ہے یا odd ہے تو آپ کا molecule paramagnetic ہے otherwise وہ diamagnetic کوئی بھی example کر دیجئے جی example he plus one he two plus one he two plus one میں دیکھئے helium میں چار electron ہوگے two plus two a کم کر دیا تو three electron odd ہے odd ہے تو کیا ہوگا paramagnetic ٹھیک ہے جی اسی طرح سے boron 10 electron ہوتے 10 electron تو کیا ہوگا paramagnetic nitrogen and two کتنے electron ہوں گے 7 plus 7 14 even ہے نہ 10 ہے نہ 16 یعنی نہ odd ہے نہ 10 ہے 16 بلکہ even تو کیا ہوگا diamagnetic اس طرح سے آپ paramagnetic اور diamagnetic سے آنے والے questions کو solve کر سکتے ہیں کوئل بھی molecule ہو اس کو دیکھ لیجئے بیشاق O 2 plus minus 1 جی ٹوٹل electron اس میں بنتے ہیں 17 دو oxygen کے 16 اور ایک اس میں اور add کر دیا 17 17 کیا ہے odd ہے super magnetic O 2 minus 2 کتنے electron ہوں گے 18 even at diamagnetic O 2 plus 2 کتنے electron ہوں گے 14 even at diamagnetic یہا اگر اور electron 10 16 ہوں تو paramagnetic otherwise diamagnetic اور یہ آپ 10 سے 18 تک لکھیں گے ان کے آگے 0.5 0.5 30 کرتے جائیں گے 3 کے بار 30 کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے جو وہ bond order بھی آج